اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ مارننگ گلوری پلانٹس سب ہی کپسند ہوتا ہے اس کے فلانس بہت خوبصورت ہوتے ہیں بے شک ان کی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہت ہی خوبصورت سے نظر آنے والے جو پلانٹس ہیں یہ ہر کسی کا منپسند پلانٹ ہوتا ہے یہ تو اس کو ہم بہت ہی شوق سے لگاتے ہیں لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب ان پہ کوئی بیماری اٹرائی کر دیتی ہے یا کوئی فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے یا سپائیڈر مائٹس کا حملہ ہو جاتا ہے تو پلانٹس کچھ ہمارے بلکل ہی بے دھنگے سے ہو جاتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا میرا مارننگ گلوری کا جو پلانٹ ہے سیلف گروئنگ میتھڈ سے یہ روز پلانٹ کے ساتھ ہوگا ہوا ہے تو روز پلانٹ کی کچھ برانچز کے ساتھ یہ چڑھا ہوا تھا تو جو غیر ضروری تھی ان کا میں نے کٹ کیا بٹ میں نے نکالا نہیں کیونکہ ان کے ساتھ سپورٹ لی ہوئی تھی مارننگ گلوری واہ ان نے بہت خوبصورت سے پینک اور وائٹ کلر کے پلاز آتے ہیں اس پہ لیکن اس کی کنڈیشن اب کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے جب یہ ایک سٹک میں نے اس کے ساتھ سپورٹ کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی تو ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اس پلانٹ کو دوبارہ زندگی کے طرف لا سکتے ہیں فلاورنگ لے سکتے ہیں اسے کیونکہ یہ دیکھیں ابھی اس پہ نیو نیو برانچز بھی آ رہی ہیں اور احساس ہو رہا ہے کہ یہ پلانٹ ابھی زندہ ہے یہ ڈیڈ نہیں ہوا جس طرح سے یہاں پہ اس کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جیسے بلکل پلانٹ ختم ہو گیا اس کا لائف ٹائم پورا ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی گروتھ ابھی بھی کافی اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ادھر تا کنڈیو لیو برانچز آ رہی ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے کرنا کیا ہے اس کنڈیشن میں آ کے پلانٹ نہ تو کسی پیسٹی سائیڈ سے ٹھیک ہوگا نہ ہی آپ اس پہ جو بھی ٹھیک کا زمالیں ممکن نہیں کہ یہ پلانٹ ٹھیک ہو لیکن آسان اور بہت ہی اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پلانٹ کو یہاں بیس میں سے تقریباً ایک فٹ چھوڑ کے کٹ کر دینا ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہونے کے باعث یہ سب ہوا ہے اور پلانٹ جتنا بھی ڈیڈ ہوا ہے یہ زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ کو چیز دکھاؤ یہ دیکھیں اسی وائن کے سیڈ گی رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیو نیو چھوڑے چھوڑے سے پلانٹس نکل رہے ہیں اس کے اندر سے مورننگ گلوری کے ایک جے نکلا ہوا ہے اور ایک جے نکلا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے اور پلانٹس کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے تو ان کی کنڈیشن کیا ہے تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے میں نے اس پلانٹ کو کٹ کیا تھا جی تو یہ ہے میرا وہ پلانٹ مورننگ گلوری کا بلکہ پلانٹس کہہ لیں کیونکہ یہ دیکھیں اس میں دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ایک ادھر یہ اور ایک یہ ایٹھنک کے تین نظر آ رہے ہیں جی بلکل تین ایک یہ والا پلانٹ ہے اور ایک یہ والا اور ایک اس سائٹ پہ یہ والا تو یہ بھی پلانٹ کافی بڑا تھا اور سیم اسی طرح کی سٹک میں نے اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی لیکن یہ تقریباً پانچ فٹ کی ہائٹ پہ جا کے پلانٹ پہ سپائیڈر مائٹس وغیرہ نے حملہ کیا اور گرمی نے حملہ کیا جس کے وجہ سے پلانٹ سارے کا سارا اسی کنڈیشن میں آ گیا تھا جو پلانٹ میں نے آپ کو پہلے دکھا جائے تو ابھی بھی اس پلانٹ پہ بھی کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میلی بھگز تو ان کے لیے ہم امیڈا کلو پرائیڈ کا سپریے کریں گے ان کے اوپر اور اس پلانٹ کو میں نے یہ دیکھیں تقریباً ایک بالی چھوڑ کے تو سارے کا سارا کٹ کر دیا تھا تو اب ماشاءاللہ دیکھیں اس کی جو نیو نیو گروتھ ہا رہی ہے یہ دیکھیں اور ایک برانچ ادھر یوں جا رہی ہے اس طرح سے اور اس بیل کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جہاں جگہ ملتی ہے یہ سپورٹ لیتی ہے اور اوپر چلنا شروع کر دیتی ہے تو اس طریقے کو زمان کے ہم اپنے پلانٹس کو جو بلکل ڈیڈ ہو چکے ان کو بچا سکتے ہیں ایک گرمی زیادہ ہونے کے وجہ سے پلانٹس خراب ہو رہے ہیں اوپر سے میلی بھگز اور سپائیڈر مائٹس کا حملہ تو یہ جو سب ریزنز ہیں یہ ہمارے پلانٹس کو بلکل ہی ڈیڈ کر دیتی ہیں اور کسی کابل نہیں چھوڑتی پلانٹ فلاورنگ سے پہلے ختم ہو جاتا ہے لیکن میرے ان پلانٹس پہ بہت ہی اچھی اور ہیوی فلاورنگ ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی گروتھ ہو رہی ہے اب اس کی اور اس ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے یہ برگت کا ایک کٹنگ لگائی تھی برگت کی تو اس پہ بھی نیو نیو لیوز آنے شروع ہو گئے ہیں تو چلے میں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں ایک پلانٹ وہ بھی میرا سیم کنڈیشن میں ہے کچھ فلاس کی لیوے دیکھتے چلیے تو یہ درشے میں کچھ فائی وغیرہ کا کام کر رہی تھی اور سیٹنگ کر رہی تھی اپنے پلانٹس کی یہ دیکھیں یہ اس بکٹ میں سیلف گروئنگ مارننگ گلوری کے پلانٹس ہیں سارے کے سارے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کافی اچھا اور ہیلڈی پلانٹ تھا اس میں بھی تقریباً تین وائنز لگی ہوئی ہیں ایک یہ والا پلانٹ ہے ایک یہ اور ایک یہ لیکن گرمی اور سپائیڈر مائٹس نے اس کی یہ کنڈیشن کر دی ہے تو اس کو بھی میں یہاں سے رکھ کے کٹ کر دوں گی سارے پلانٹ کو کیونکہ اتنی شدید گرمی کے موسم میں ہم نے پلانٹس کی جان بچانی ہے جیسے موسم تھوڑا سا چینج ہوگا تو ان پلانٹس پر خود ہی بہت ہی اچھی اور ہیلڈی پلاورنگ شروع ہو جائے گی جتنی بھی چھوٹی بڑی بڑی برانچیز ہیں اس کی لمبی لمبی میں سب کو کٹ کر دوں گی تاکہ پلانٹ کو اچھی فوڈ ملے اور دوبارہ ہیلڈی گروتھ یہ دیکھیں بس اتنا سا بچ گیا پلانٹ اور نیچے سے اس کی صفائی ہوگیا کر کے تو اس میں ہم لیک پڑ پٹی لائزر ڈالیں گے اس طرح سے اور وہ والا پوٹ بھی میں اس جہیں پہ لے آئی ہوں تو اب ہم سیم اسی کے ساتھ کریں گے سائے کا سارا پلانٹ کٹ کر دیں گے بلکل نیچے سے تھوڑا سا پلانٹ چھوڑیں گے ہم بہت اچھے اچھے پلانٹ چل کے تو گرمی کی وجہ سے جب یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن ان کو بچانے کا صحیح طریقہ یہ ہی ہے کہ ان کو ہم کٹ کر دیں جو پلانٹ ہمارے ڈیڈ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر اس ٹائم پہ ان کی کیر نہیں کریں گے تو پلانٹ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا اور کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا کٹ ہوگی ہے وائن میں اس کو ہٹا لوں پھر شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ جی تو ڈیڈ برانچ اس ساری کی ساری نکالنے کے بعد کچھ اس طرح سے ویزیبل ہو گیا ہے پلانٹ تو یہ سارے کا سارا میں نے نکال دیا ہے اور جو سٹیک لگائی ہوئی تھی ساتھ وہ بھی میں نے ریموو کر دیا ہے کیونکہ جیسے بیل بڑی ہوگی ضرورت پڑے گی تو پھر لگا لیں گے اور یہ دیکھیں اب نمایا نظر آ رہی ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی نیو بیلیں نکل رہی ہیں اس کے اندر سے اور ایک یہ دیکھیں چھوٹا سا پلانٹ بلکل چھوٹا سا یہ دیکھیں مورننگ گلوری کا یہ سیڈ کے اندر سے نمدار ہو رہا ہے اور ادھر یہ اسی پورٹ میں چھوٹا سا ایک لیمن کا ہے آئی تنگ یا اورنج کا ہے پلانٹ نکلا ہوا ہے بہت ایزیلی سیڈ کے ذریعے پلانٹس گرو ہو جاتے ہیں میرے گارڈن میں جتنے بھی فروٹنگ پلانٹ ہیں ان میں سے تقریباً میکسیمم جو ہیں وہ میں نے سیڈ کے ذریعے ہی گرو کیے ہوئے ہیں اور روز پلانٹ بھی کافی زیادہ لمبا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم تقریباً یہ دو فٹ چھوڑ کے یہاں سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے تو تمام پلانٹس کی گھڑائی کر کے اس میں لیکورڈ فٹیلائزر ڈالیں گے جون سا بھی ڈالیں تو اس طرح سے ہم اپنے پلانٹس کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنے پلانٹس کو نئی زندگی دے سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کا خیال تو کرنا پڑتا ہے کیئر کرنی پڑتی ہے تو ہی ہمیں اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو پلانٹس کے ساتھ بھی سیم ایز یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جتنا ان کا خیال کریں گے ان کی کیئر کریں گے اتنا ہی ہمیں اچھا پھل اور پھول دیکھنے کے لئے ملیں گے جس طرح سے ہماری ڈوائسز کو ہی لے لیجئے کہ ہمارے موبائل وغیرہ ہنگ ہو جاتے ہیں ایکسٹرا ڈیٹا رکھنے کی وجہ سے اور بچوں کے تھوڑی دن اگر بوائز کے بال نہ کٹوائے جائیں تو کیسے عجیب سی شکل نکلاتی ہے بچوں کی تو ایسے ہی ہمیں اپنے پلانٹس کی بھی کیر کرنی پڑتی ہے وقت پہ ان کی کانٹ چھاٹ کرنا ان کو پانی دینا ان کی گڑائی کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پلانٹس کو نئی زندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں تو ایسے ہی ہم مارننگ گلوری کی پلانٹس کو جو کہ ہم نے مارچ میں گروہ کیے تھے اب خراب ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے یہ ٹریک لگا کہ ہم اپنے پلانٹس کو نیکس ٹائم کے لئے سیئر کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اپنا ایک اور پلانٹ دکھتی ہوں مارننگ گلوری کا سیم اس کی بھی یہ کنڈیشن ہو رہی ہے یہ والا پلانٹ میں نے یہاں پہ یہ سمبل کا پیڑ ہے میرے پاس اور یہ سیلف گروہنگ ہے اس کے ساتھ میں نے بیلیں چڑھائی ہوئی تھی تو جن کی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کنڈیشن ہو رہی ہے تو سیم میتھر میں اس کے ساتھ بھی کرنے والی ہوں اور انشاءاللہ بچ جائیں گی میری یہ بیلیں بھی یہ دیکھیں یہ ابھی بالکل اس پہ نیو گروہ تھا رہی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے پلانٹس کا جو ہے وہ اس طرح کا حال ہو رہا ہے تو ایسے یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا میں آپ کو پک میں دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ میری بیل اوپر جا رہی تھی اور بہت اوپر جا کے انڈ پہ بہت ہی اچھے فلاز کھل رہے تھے اس پہ بھی ابھی یہ دیکھیں نیو نیو گروہ تھا رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو پھر میں خود ہی بعد میں کٹ کر لوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے تو آپ کے پاس بھی اگر مارننگ گلوری کے وائنز ہیں اور خراب ہو رہی ہیں تو ان کو اس طرح سے کٹ کر دیں اور نیکس ٹائم کے لیے اپنے پاس سیو کر لیں کیونکہ ونٹر میں تو یہ ختم ہوتی ہوتی ہیں لیکن سمر سیزن میں تو بہت ہی اچھی فلاورنگ کرتی ہیں لیکن گرمی اور پیسٹ کے وجہ سے خراب ہونے سے آپ اس طرح سے بچا سکتے ہیں تو اوکے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر مل دیں گے کسی اور خوبصورت سے پلانٹ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ